موسیقی کی کوشش کریں گے کہ دیش اب کس دشاں میں آگے بڑھے گا لیکن اچھے صدن کا چناب بھی پرخویہ کی بھیٹ چڑھا ہوا ہے چار راج راجستان کرناٹک ماراست اور ہریانہ ان کی سولہ سیٹوں پر چناب تھا چناب میں کون کس کو ووٹ دے اس سے زیادہ دلچسپی راجنیتک دلوں کی اور رنیتکاروں کی اس بات کے صندر میں رہی کہ کیسے پرسید اندیک کے دیے جارے ووٹ کو ہم دیکھ لیں اور اس کے آدھار پر اس کا ووٹ خارج کرا لیں راجستان میں جے جے پی کے چنابی ایجنٹ دگویہ چوٹالا نے پورا جوڑ لگایا ہوا ہے کونگرس کے دو ووٹ خارج کرانے کے صندر میں ادھر راجستان کی بات کرتے تو صبح چندرہ بی جے پی کا ایک ووٹ خارج کرانے کے لیے اڑے ہوئے ہیں ماراست اور کرناٹک میں بھی یہ کھیل جاری ہے کل ملا کر چناب ہونے تھے ان پردیشوں کی رازدانیوں کا اندر پرماملہ دیش کی رازدانی میں پہنچا ہوا ہے پہلے بھاجبہ کا پردیش دیش منڈل پہنچا پھر کونگرس کا پردیش دیش منڈل پہنچا اور کل ملا کر ایک تناب کی استطیعہ بنی ہوئی ہیں ابھی جب ہم یہ کارکم کر رہے ہیں تب تک بھی چناب آئیوگ نے ان راجیوں میں متگڑنا کی پرخزیہ کو شروع کرنے کی اجارت نہیں لی ہے تو یہ ہمارا پہلا وشہ ہے وہیں دودھرا وشہ ہے آج شکروار ہے اب شکروار اپنے آپ میں بلیک فرائیڈے میں جیسے مانو دیش میں تبدیل ہو گیا ہے پچھلے تین جن کو بھی شکروار تھا اس دن بھی دیش میں تناب کی خبریں آئی تھی اور آج بھی تناب کے ساتھ پورا دیش اپنی چپیٹ پہ رہا گیارہ راجیوں سے خبر آ رہی ہے کہ جبہ کی نماج کے بعد میں جو کچھ سمبہ ہے وہ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی کل ملا کر نپور شرما کے دیئے گئے ایک بیان کی پرتکریہ کے نام پر جس پرکار کا ننگا ناچ دیش میں آج دیکھنے کو ملا ہے چاہے آپ پریاغ راج کی بات کریں چاہے آپ راچی کی بات کریں چاہے آپ کانگیر کی بات کریں چاہے آپ چندوڑا کی بات کریں چاہے کہیں ان کی بات کریں ہر جگہ بڑی سنکھیاں میں ایک درم کے لوگوں نے گھٹے ہو کر جس پرکار کی نارے باجی ہی نہیں کی بلکہ توڑ فوڑ کی بم فوڑے آگ جنی کی یہاں تک کی لوگ سے مارپیٹ بھی کی حالت یہ ہے کہ اس سمیں اترہ پردیش کے پریاغ راج میں اے ڈی جی آئی جی ایس بی ڈی این سب گھائر ہوئے پڑے ہیں وہیں راچی میں ایک سو چوالیس بھی لگی ہوئی ہے اور کچھ جگہوں پر کرفیو بھی لگانے کی نوبت آئی ہوئی ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں لیکن پہلے بات اچھ سدن کے چناو کے سندر میں لیکن اس سدلے کو شروع کریں اس سے پہلے سمیں ہاں آج کے وچار ستر ہمارا آج کا وچار ستر جو ہے راج نیتک دلوں کے ان کوششوں کو ہی سمرفت ہے ہمارا وچار ستر یہ کہتا ہے کہ نرلج ہار کر بھی نہیں ہارتا اور مر کر بھی نہیں مرتا جائشنگر پرساد مہان اپانیاز کار ہوئے مہان لکھاک ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی وچار کر دیکھیں کہ ہم اپنے اس دور کے راج نیتکیوں کے سندر میں کشت ہوگا لیکن یہ ہمیں لگے گا کہ بات تو صحیح کہی تھی اسی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے کئی خاص مہمان جڑھ رہے ہیں رام چندر جاگڑا جی ہیں سانسد ہیں بھارتی جندہ پارٹی کے جائے پرکاش جی ہیں پور کندری منتری ہیں کانگریس پارٹی کا بڑا چہرہ ہیں سوڑنیم چطر ویدی جی راجستان سے ہمارے ساتھ جڑھ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں وہیں ان سب کے بیچ میں پرکریہ کتھ ویشیوں کے جانکار دیویندر ورمائی جی ہمارے ساتھ ہیں جو پور پرموسے چمیں چطرگر ویدان صبا کے آپ سب کا سواگت ہے وہ چرچہ کی شروع رام چندر جانگڑا جی سے ہی کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے جانگڑا صاحب اپنے نیرواشن کی پرکریہ پر بھروسہ نہیں ہے اس کارے سے جڑ ہوئے ویدان صبا کے پتادکاریوں پر بھروسہ نہیں ہے اپنے ویدھائکوں پر بھروسہ نہیں ہے ویرودیوں کے ویدھائکوں پر بھروسہ نہیں ہے یا کل ملا کر بھروسہ تو سب پر ہے لیکن جیت اپنی ہی چاہیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا جوڑ جو گھاٹ تو اس لیے دلی تک دروازہ کھڑ کھڑا رہے ہیں کل ملا کے کہانی کیا ہے نہیں مانسو جی ہمیں اپنے ویدائکوں پر بھی بھروسہ ہے پرکریہ پر بھی بھروسہ ہے لوگتن طرح پر بھی بھروسہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے دنوں سے چھتکیس گھڑ میں کانگریس کے ویدائک وہاں پر پرسکشن لے رہے تھے ووٹنگ کے بارے میں اور پھر بھی وہ اگر کوئی اس قسم کا آچران کرتے ہیں جس سے سندے آسپد معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سکایت تو لوگتن طرح کی پرکریہ ہے وہ چناؤ تو جائے گی اور جب وہ اتنے انبھاوی بیوی بطرہ بھی دوسری بار ویدائک ہیں کرنے چودری تو چار پانچ بار ویدائک رہ چکی ہیں اور اتنا انبھاو ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اپنے بیوہار میں کوئی ایسا کرتے ہیں کہ جس کے کارنے سندگد معاملہ ہو جاتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے اس ویشے کو پھر پارٹی تو جائے گی اس کے خلاف سوچنا ہونے چاہیے یا آپ کو سوچنے چاہیے رامجن جھگڑا جی آپ نے شکایت کی آپ نے بھی نہیں کی جے جے پی کی عورت سے دکوجہ چھوٹالا تھے وہ چک چک کا چلا رہے ہیں میں نے ووٹ دیکھ لیا میں نے ووٹ دیکھ لیا اور اتنے ہی نہیں اس کے بعد انہوں نے شکایت بھی دی اور اس شکایت کے جواب میں نروہ چن پتہ دکاری نے ویڈیو کی فوٹیز دیکھ کر کہا کہ یہ شکایت غلط ہے بے بنیاد ہے اور اسے نرست کیا جاتا ہے شانتی نہیں ملی آپ کو بھائی آپ نے شکایت کی نروہ چن پتہ دکاری نے ویڈیو فوٹیز دیکھ کر اور شکایت کو خارج کر دیا اتنے کیوں بے قرار ہیں کانگریس کے ووٹ نروہ چن پتہ کرانے کے لیے آپ نے ویڈائکوں میں بھروسہ نہیں یا جو ادھر ادھر سے ویڈیو کو دیکھ لیا اور اس کی شکایت کو خارج کر دیا جہاں تک بات ہے بی بی بطرہ اور اپنے کرن چودری جی کی تو اس کے ویشے میں یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہمارے جو نیتہ ہیں اسی ویشے کو لے کے الیکشن کمیسل تک گئے ہیں کندر میں اور کندر نے اس کی ساری ویڈیو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھوئے چھوٹالہ نے شکایت ہی بی بی بطرہ اور کرن چودری کے صندر میں کی ہے کہ ان کے ووٹ میں نے دیکھ لیے اس لیے اس کو نرست کیا جائے جائے پرکاش جی میرے ساتھ میں ہیں جائے پرکاش جی رامچن جاگڑا جی کا کہنا ہے کہ کمال ہے کانگریس کا دو بار کے بدھائک ہے بی بی بطرہ چار پانچ بار کی بدھائک ہے کرن چودری منتری بھی رہی ہیں کیا دیش چلائیں گے کیا پردیش چلائیں گے ایک ووٹ دینا تک تو آتا نہیں ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ دیکھئے رامچن جاگڑا جی ہمارے میتر ہیں جی ان کو کسی بات کا جیان نہیں ہے کہ جس لڑکے میں یہ سکیت کر رہا ہے جی جس نے اپنا پریوار کا ستیاناز کر دیا کہ سرکار میں ستیاناز کر دیا کٹ بندن سرکار کا جھوٹ بولنے کے عادی ہیں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں رامچن جاگڑا جی سے کم سے کم کہیں تو ستائی بول جو سارا دن رام رام کا نام لے ستیو رام کے سنام سے ستائی بول جو جانگڑا جی میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہم نے وہ ویڈیو لے لیے اور میں پانچ بار ایم پیور ایم ایلے رہا ہوں کہ تین بار لوگ سباب ویدان سباب کے راج سباب کے چناؤ میں نے اٹینٹ کیا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں باتی زنطہ پارٹی کے لوگوں سے کہ جب کرن چودری نے اپنا مددان کیا اور بیلٹ پیپر کیا یہ اپنے بیلٹ پیپر ہے دکھتا ہوں تو وہ سکھانا ہوتا اپنے ایم پیپر کو وہ کدھا میں نے لگ کے دیکھ دیا کریمیل کیس تو بیگ ویڈیو پیپر جس نے آنادیکار چیزتہ کی ہے اس کے خلاف کریمیل اپنادیک معاملہ جرد کروانا چاہیے اس طریقے سے کسی کا بیلٹ پیپر دیکھنے کے لیے بورٹ کینسل کرانے کے لیے یہ ساتھ گھنڈا تھا اس سرکار کا اور یہ جنتہ کو پتہ لگ چکا ہے کہ ہار نکچت ہے پوری طریقے سے سرکار آ رہی تھی اور اپنی ہار سے بسنے کے لیے انہوں نے یہ سبھی دنیا میں دیکھے دوسری پارٹی کے ایجنٹ سے میرے کو دیکھے میں نے دیکھ لیا ابھی تنی کیوں دیکھیا جب تمہارا چیمبر آلک تو آپ آلک چیمبر میں رہو اس طرح کیوں آئے تم دیکھنے کے لیے ان کا تو کانگریس نے ایسا کوئی شکایتی پتر وطر دیا جائے پرکاش جی یا یہ آپ کا نیجی وچار رہے گی دیکھو جے کے خلاف معاملہ درج ہونا چاہیے یا جائے پرکاش جی یہاں پر بتا رہے گی کانگریس دیکھو جے کے خلاف آپ رہد ایک معاملہ درج کرانے کے لیے کوئی ایف آئی آر وغیرہ کرا رہی ہے ہاں کرائے گی ہاں وہ تیاری کر رہے ہیں تو جائے پرکاش جی ایک بڑی گوشنہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ دیکھو جے چھوٹا اللہ کی انادھکار چیشٹا تطاکتی دروپ سے اس کے خلاف ایف آئی آر کرانے کی تیاری کانگریس کرنے جا رہی ہے میرا جوڑے رہے گا جائے پرکاش جی کیونکہ ایسا ہی ایک کھیل راجستان کے سندر میں بھی آیا ہے راجستان میں صبح شندرہ بڑے ناراج ہوئے بھاجپا کے ایک بدھائک کے دوارہ ووٹ دیے جانے کو لے کر کانگریس کو ووٹ دیا ایسا بتایا گیا تھوڑا سورنم جی سے سمجھنا چاہیں گے ہوا کیا آپ کے راجستان میں راجستان بھی اٹک گیا ہریانہ تو اٹک ہی ہے پر راجستان میں کیا ہوا آپ کے سندر میں شکایت تو آپ کے سندر میں آنی تھی کہ آپ کے لوگ بھاجپا کو دے رہے ہیں صبح شندرہ جی نے دعویٰ کیا تھا کہانی دوسری آ رہی ہے صبح شندرہ کو جن کو ووٹ دینے تھے بھاجپا کے جو پردیش نترتب ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے من سے کچھ اتپتی ان کے ہوتی ہے کہ کانگریس میں نراجگی ہے کانگریس کے لوگ بھاگ رہے ہیں ہمارے ساتھ آئیں گے جبکہ ہوا کیا بھاجپا پارٹی کو اپنے لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے میں بھی بکت آئی پہنچا ہی نہیں سارے لوگ اور اب یہ دیکھئے یہ جو جن کا جکر کر رہے ہیں دیکھیں جو ان کے پردیشی تھے ان کا میں اتحاس پتہ وہ جو ادھکرد پردیشی تھے وہ ادھکرد پردیشی وہ تھے جنہوں نے ساڑھے تین ورش جب ہریانڈ کانگریس کی سرکارتی راجستان میں سوری بی جی بی کی سرکارتی مسندرہ جی کی سرکار راجستان میں تو یہ میدھان سوا کے بعد بائیس ہجار کروڑ کا گھوٹالا بھاجپا سرکار نے کیا یہ تکتی لگا کر کے بیٹھے تھے اور انہوں نے بیروض کیا پرشتہ چارکاروک لگا کر کے انہوں نے بھاجپا چھوڑ دی تھی اور بھاجپا چھوڑ کر کے پہلے خود کی پارٹی بنائی اور پھر ہمارے ساتھ کانگریس میں شامل ہوئے پھر واپس بھاجپا میں گئے اور ان کو ٹکٹیں مل گیا اب جو کشوہ ہیں شوبہ رانی کشوہ وہ دھونپور کی ویدھایا کے ساتھ تاکی دھونپور کی دھونپور جاکی مہارانی وسندرہ راجے جی ہیں تو ابھی ہم پہ آروق لگانے کی بجائے اگر انہوں نے کانگریس پرتیاشی کو ووٹ دیا تو انہوں یہ جو اب آئے تھے سب ہمارے نردلی پرتیاشی جو بیجے پی کے سمرتل سے لڑ رہے تھے وہ اس کو نرسپ کرانے کے لیے انہوں نے حرجی دے دی جو ان کی کھاریچ ہو گئی ہے جی اب وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتر ویرود من کا ویرود گتی رود کس میں تھا یہ تو بھاجپا کے لوگوں میں ہیں کیونکہ آپ نے ٹکٹ اس کو دیا چونہو اس کو لڑایا سنوی ایک جنکاری آپ سے چاہیے اس کارکم کے دوران ہی کہ راجستان میں کسی کا ووٹ ووٹ کینسل ہوا کیا خبریں الگ الگ چلتی رہی اس کا کینسل اس کا کینسل اس کا دعویٰ اس کا دعویٰ انترم نتیجہ کیا رہا آپ کا منیجمنٹ چل گیا یا بھاجپا کا منیجمنٹ چل گیا نہیں ووٹ کسی کا کینسل نہیں ہوا بھاجپا نے جو عرضی لگائی تھی کہ ان کے ویڈایت کا ووٹ کینسل کیا جائے وہ نہیں ہوا ہے وہ چونہوائے ہوگی اس کو مانا ہے کہ وہ متگڑنا میں شامل مانا جائے گا اور متگڑنا شروع ہونے کی بھی شامل مانا جائے گا میں اس وشہ کے سندر تھوڑے تقنیقی باتیں سمجھنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں دیویند ورمائی کو خاص طور پر اس کارکم کے ساتھ میں جوڑا ہوں اور دیویند جی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آخر یہ اتنا کمپلیکیٹڈ پرکریہ کیوں ہیں ووٹ دیکھ لیا تو نرست ہو جائے گا ووٹ کسی اور کو دکھا دیا تو نرست ہو جائے گا اگر اتنا ہی معاملہ اس طریقے سے رکھ رہا ہے کہ کوئی کسی کو نہ دکھائے تو ووٹنگ کرانے کی ضرورتی کیا ہے ویدان سباہ میں جس کے جتنی سیٹیں اس سنگیہ بلکہ آدھار پر بھی فیصلہ ہو جائے یہ ووٹ دینے دلانے کا کھیلی کیوں کرنا ہے دینے دلانے کی چکر میں جو کھیل ہو رہا ہے دیش دیکھ رہا ہے کیا تماشا چل رہا ہے ہوتل ریسورڈ بس ہوائی جاج اور جانے کیا کیا انترہ اتما کی آواز دور کی آواز پاس کی آواز پتہ نہیں کونسی آواز کیا اصل میں پیسے کی آواز یا پت کی آواز تھوڑا دینے دور پر یہ آپ بتا ہے نا ہے کیا یہ رہا راستوہ کا جو الیکشن ہے یہ اوپن بیلٹ سے الیکشن ہوتا ہے اس کا جو بیلٹ پیپر بھی جب میمبرز کو دیتے ہیں تو اس کے کاؤنٹر فائل کے اوپر بھی اس کے میمبر کے دسکت کرا لیے جاتے ہیں یہ تو پتہ رہتا ہے کہ کونسا کونسے میمبر نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ تو بعد میں بھی پتہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کوئی سیکریٹ بیلٹ کے اس میں نہیں آتا اب یہ پرویجن کیا ہے کہ یہ اس کے اثرائیز پرسن کو جو میمبر ووٹنگ کر رہا ہے وہ پارٹی پارہ اثرائیز پرسن کو اپنا بیلٹ ڈالنے کے پہلے اس کو دکھائے گا یہ پرویجن لو میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دی کوئی اپنے آپ دیکھ لے گا جوارکستی چھین کے دیکھ لے گا تب بھی اس کا دکھانا ہے دیکھنا نہیں ہے اچھلی اس کو تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ میں بہت جوارکستی کوشش کر کے اس کے ہاتھ سے چھین کے دیکھ لوں اور پھر کہوں کہ یہ میں نے دیکھ لیا اس لیے اس کا ریجرٹ کریں یہ پرویجن نہیں ہے وہ دکھائے گا اب اس کو دکھانا ہے اتھرائیس پرسن کو اتھرائیس پرسن کے علاوہ وہ کسی دوسرے بیٹی کو اوپن لی دکھائے گا نہیں یہ اس کا آشہ اللہ کا آشہ یہ ہے لیکن میں اس کو یہ لیکن میں دیونجی آپ سے تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں کیا نہیں لگتا ہے کہ یہ نہایتی مورسطہ پور کسیل کا ہے بھئی آپ کو اگر یہ بتانے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا اور آپ نے ادھیکر دینٹ کو بتایا یہ آدھے ووٹ دینے والے باہر نکل کر ٹی وی چینل کو بتا رہا ہے کہ میں اس کو ووٹ دے کر آیا تو جب وہ باہر نکل کر بتا دے رہے ہیں میں اسے ووٹ دے کر آیا تو اگر اندر دکھا دیا تو کونسا آزمان ٹوٹنے والا ہے آپ سے سمجھنے ہی چاہتا ہوں کہ پرکریہ کے نام پر تماشا نہیں چل رہا ہے کیا راجت سبا جیسی چناو کی پرکریہ کو ہم نے ایک تماشا نہیں بنا دیا آپ جیسا انوبوی ویدھان کا مرمک گے کس نے جری کے ساتھ میں نے پہلی کہا کہ اس کا جو بیلٹ جو ہوتی ہے یہ اوپن بیلٹ ہے اور یہ جو پراؤدان ہے یہ جو دکھانے والا بھی مجھے ایسا اس مند ہے کہ یہ بہت پہلے سی پراؤدان نہیں ہے یہ سمباؤتہ یہ پراؤدان پچھلے چھے سات ورشوں پہلی اس پراؤدان کو ایڈ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے اثرائز پرسن کو دکھائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اثرائز پرسن کو دکھانے والا جو پراؤدان ہے یہ شاید سبی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سویدہ کے لیے سہمتی سے ایسا پراؤدان کرنے کا کچھ پرستہ رکھا ہوگا لیکن پہلے یہ پراؤدان نہیں تھا اور میری ابھی بھی یہ رائے کہ یہ پراؤدان ختم ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا اپن بیلیٹ اپن بیلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں نے شروع میں کہا کہ کانٹر فائل کے اوپر دسکت کراتے ہیں کون سا بیلیٹ میں پر کس میمبر کو دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سیکوینس سے نہیں دیتے ہیں وہ ہے فجار طریقے سے دیتے ہیں کس کو کون سا بیلیٹ ملے گا لیکن پھر بھی اس کی یہ دکھانے والی جو پرویجن کیا ہے یہ دکھانے والا پرویجن میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے کیونکہ اس پرویجن سے پچھلی بار گجرات میں بھی ایسا ہی ہوا ایک بار اور سرجے والا کا ووٹ بھی انہوں نے کسی دوسرے کو دکھا دیا تھا تو کینسل ہو گیا تھا اور ایسے کئی پرویجن کئی ایسے درمائے جی جنہوں نے تقریباً چالیس سال اس ویدان سبا کی پرکریہ میں لائے گا ان کا ماننا کہ یہ تو ختم ہونا چاہیے لیکن کیا رامچن جانگڑے جی ایسا مانتے ہیں رامچن جانگڑے جی کو لگتا ہے کہ جو ہماری یوجنا رہتی ہے شطرو کو نپٹانے کی نپٹنے کی اس میں خلل پڑ جائے گا اگر یہ پرافدان ختم ہو جائے گا تھوڑا بتائیں گے رامچن جی اب یہ چوڑالا باہر نکل کر بتا رہے ہیں ووڈ میں نے کارتی کے شرمہ کو دیا گوہتم جی بھی رامکمار جی بھی بول رہے ہیں جے جے بھی کے اناتے نہیں دیا کارتی کے کو دے دیا اب جب کھل کر بول رہے ہیں تو پھر اس کی بھی مانگ نہیں ان جی ہے کہ بھائی یہ بھی نرست ہو جائے انہوں نے تو گوپنیتا کو بھنگ کر دیا تو آپ بتائیں گے تماشا نہیں جل رہا ہے دیش میں اور اس تماشے کا حصہ دیش کے دونوں بڑے راجنے تک دل نہیں بن گئے ہیں ایمانسو جی میں اس میں یہی بات جوڑا چاہتا ہوں جیسا دیویندر جی نے بتایا ہے کہ کوئی وکٹی ووٹ ڈالنے والا خود دکھائے تو وہ آچار سہیتہ کا اُلنگن ہے لیکن اگر کوئی آدمی جھوک کے دیکھ کے کہے کہ میں نے دیکھ لیا وہ غلط ہے اور میں بھی اس بات کو بانتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے ابھی ہمارے بھائی جی پرکاس جی ایک بات کہہ رہے تھے ہمارا امیدوار تو ذکرت امیدوار ہمارے کرسن پوار جی ہیں ہمارے پاس 31 سے جیتنا ہے ان کو ہمارے پاس 9 ووٹ اترکتے ہیں سر پلس ہیں تو ہمارا تو امیدوار کا ہار جیت کا کوئی شوال نہیں وہ تو جیتے ہوئے نشجت ہیں اب جو دوسرے امیدوار ہیں کارٹی کے جی وہ جی جی پی نے سمرتن سے اٹھائے ہیں اپنے وینوز سرما جی کے لڑکے اب ہماری الائنس کی پارٹی ہے ہمارا ویدان سوامہ الائنس ہے سرکار میں الائنس ہے اس کے بعد ہمارے جو اترکت 9 ووٹ ہیں تو ہم نے تو ان کو ہی دینے ہم نے کانگریس کو تو دینے نہیں اب اگر وہاں پر چوٹاڑا جی کوئی انترکت بات کرتے ہیں تو ان کی سیکائت جائے ہمیں اس بات میں کوئی اطراز نہیں اس کی جانس ہو جائے لیکن جیسا ہمارے نیتاؤں کو کہا گیا کہ انہوں نے خود دکھایا ہے تو انہوں نے ویڈیو مانگا لی اب وہ ویڈیو میں جو سرچائی ہے وہ الیکشن کمیشن شکایت کو لیا شکایت کے بعد میں آفزرور کے ساتھ مل کر انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کے آدھار پہ اس شکایت کو خارج کر دیا کہ یہ بے بنیاد ہے تو کیوں نہیں مانتے آپ اپنے ہی راج کے مکہ نروازان پتازی کاری کے دوارہ کیے گئے کاری کے سندر میں آپ سہمتی کیوں نہیں دیتے ہیں آپ تو شکایت نہیں تو معاملہ اتنا کومیٹیٹیٹ تھوڑی ہوتا چنان سبھا چنان دکاری نے دیکھ لیا رو انہوں نے مان لیا سلی والے بھی مان لیں گے اس میں کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ہو جائے گا فیڈیو تو بھائی ہے اس بات پر کیوں آپ چھوڑ دے رہے ہو کہ ہم نے بہاں جو ویڈیو ہمارے پاس بھی یہ انادھ کار چیز کی گئی اور وہ جبردستی جیلے کہتنا کہ یہ اپرادی پروورتی کا ویکتی اس طرح کا اچرن کر سکتا ہے جو اس نے یہ جو کارتک کا جو ایجنٹ سد بھگ بھی جیسنگ جو اچرن اپنا کیا ہے ورنہ آپ یہ بتائیے جب ان کا چیمبر لگ وہاں کیا لینے آیا وہ پر میں تھوڑا دوسری بات کرنے جاتا ہوں جے پر کار جی آپ نے اپنا پچھلی بار بولتے ہوئے بتایا تھا کہ میں اتنی بار ودایق رہا اتنی بار سانسد رہا اتنے انوحب میرے ساتھ میں ہیں آپ کا من کتنا دکھرا ہے اس بار کے راج صبح چنان کو لے کر جو چل رہا ہے دیش میں چار راج جب نرواشن کے نام پر جس طریقے کی بنانے کی نوبت آئی یہاں تک آپ کی پارٹی کی بھی آئی آپ بھی اپنے سارے ودایقوں کو لے کر ہزار کلومیٹر دور پڑے رہے کھوڑا کیا یہی لوگ تندر بنانے کے لیے سنگرش ہوا تھا ہمارے پورو جو کے دور کتنے آنندت ہیں یا کتنا نراش ہیں آپ اس درش کو دیکھ کر نہیں آج کی موجودہ حالت وں سے میں بہت نراز اور مایوس اور پریسان ہوں جی کیونکہ ڈیموکریٹک پریاس کیا گیا انڈیپینڈنٹ امیدواروں کے گھروں میں چیار بجے تک بھی کو سیس کی گئی دھن کا پرلوبن دیا گیا اور جو امیدوار ہے مجھے تو آسریش بات کہ رام صندر جھانگرہ جی جیسا آدمی جو ہمارے ساتھ سماز بادی ویٹار دارا آدمی ہیں وہ دیوالا تو پیت گیا پرجات انتر کا اپرادی پروورتی کا لوگ امیدوار بنایا بھارتی جنت پارٹی اور جی جی پی نے تو اس سے بڑا اپرادی پروورتی کا ایجنٹ بنا دیا تو گندا راز کر دیا انہوں نے بدان سبا کے اندر بھی اس طرح جو آسرن ہوا ہے یہ بڑا نیندنی ہے اور جب ریٹرننگ آپ سری کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام نہیں ہوا تو کیونکہ جو سسٹم ہے چناؤ کا جی کوٹ میں جائیں کوٹ بھینسلہ کرے گی کاؤنٹنگ ہونے دیں دیویندر برماجی نے صاحب طور پر کہ یہ ووٹ دکھانے وکانے والا پراؤزان ختم ہونا چاہیے اس کا کوئی مطلب نہیں آپ کے پاس میں بھی اتنا لمبا تجربہ ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ پراؤزان آدھار پر چناؤ کو پراؤت کرنے کے لیے ایک نسخہ نکالا گیا ہے اس نے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا جب دینے والے آگر ٹی وی چینل پر چلا رہے گی میں تو اس کو دیکھ آیا ہوں تو اس کے بعد کوئی گوپنیتہ رہی کہاں ایک نے دیکھ لیا کیا فرق بڑھتا ہے کیوں اس کے آدھر پر نرست کیا جانا اس پہ کچھ کہیں گے اس میں یہ پروویزن ہونا چاہیے کہ اس کو دنڈت کیا جانا چاہیے اس کے خلاف افراد ایک معاملہ درج ہونا چاہیے جائے پرکا جی اپنی سویدہ کی بیوات کر رہے ہیں انہیں دکھویج چھوٹالہ نشانے پر دکھا جائے انہیں لگتا ہے کہ اس لڑکے کو جیل ویسے بھی لوگ باہر نکل کے بتا دے رہے ہیں اس کے آدار پر ووٹ نرست کرانے کا جو پراؤدان ہے یہ کتنا لوگتدر کو مجبوط کرنے والا ہے یا کل ملا کر راجنیت دلوں کی اپنی شاترت کو ہی مجبوط کرنے والا ہے دیکھیں نشت روپ سے یہ پراؤدان اگر اس کو دیکھ کوئی اور بھی دیکھ لے تو اس کے آدھار پر نرست کرنے کا جو پراؤدان یہ اچھت نہیں ہے اور اس لئے بھی اچھت نہیں ہے کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں CCTV کیمرے لگ رہے ہیں اور کوئی آدمی بھارا کر کے بتا رہے ہیں دوسرا اگر کسی نے پروس ووٹ کرتی ساتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں جی پرکای جی ابھی لکش پر کندر تھے بہت دن سے مہنت کر رہے ہیں جی پرکای جی رہے ہیں رام چین جانگر جی آپ مانتے ہیں جس کو دیکھ لے آدمی بتائی دیتا ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں دکت کیا ہے اور اگر اتنی دکت ہے تو ویب لاغو کیا جائے جو جنا پارٹی کے انوسار ووٹ نہ دے اس کی سستہ چلی جائے کیا کہتے ہیں دیکھیں مانسو جی اب یہ تو اوپر الیکشن کمیسن سے درچہ کے بعد ہی ساری تیجو کا فینسلہ ہوتا ہے ہم تو اس میں فینسلے کے ارے آپ قانون آئے دیجئے نا رام جن 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 جی سام آج جی جی ون میں پار در شرطہ کے آپ کتنے حمایتی ہیں شوشتہ کے کتنے حمایتی ہیں کل ملا کر آپ سے سوال اتنا ہے ووٹ کسی نے دیکھ اور کسی کو دکھانے کی سوطنترتا ہے تو قانون میں یہ پراوزان کر دیا جائے تو اچھی بات سوچتا رہے گی کسی کو کوئی پریسانی نہیں ہوگی اس بات کو جنگرہ صاحب بھی اس بات کے حمایتی ہیں جی پرانے سماج بات جی بھولیں جنگرہ جی پر اثر ہو گیا لیکنے بیدائقوں کو توڑ پرلو بھن دے بات کرتے ہیں کہ دل بدل قانون سخت ہونا چاہیے راجی صبح چناؤ کے صندر میں سبی دل ایک قسم کا آچرن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو دوسری بات آپ سے یہ جاننے کی ہے کہ اپنے انوصار فیصلہ لینے کی کوشش ہے اس صدر اپنے مند مطابق فیصلہ نیروی آیوگ یہ ہے لیکن نیروی آیوگ بہت انڈیپنڈنٹ باڈی ہے وہ کسی کے مندمر جی کے حساب سے فیصلہ لے گا میری سمجھتا ایسا ہے وہ تو نشجیط طور او ایویڈنس ہے اور جو تط ہی اس کے حساب سے فیصلہ پارٹی کتنا ہی پریاس کرے ان کو پروائد کرنے کا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کم سے کم آج کی تاریخ میں ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت اندیپیڈنٹ باڈی چنانو آیوگ کے صندرے میں بھروضہ دیوی ایلیکشن صباح کا چنانو بہت سپشت ہے ویدھائی کو تیہ کرنا ہے کہ انہیں اپنے بیچ میں سے کس کو چن کر اچھے صدر کے لیے لیکن راجنے تک دل ویدھائی کی رائے کے اوپر اپنی منشا کو وریطہ دینی کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے لیے چنانو صدر میں آپ بھروسہ رکھئے وہاں پر نیائی ہوگا تو دیکھیں کیا نتیجہ نکل کرتا ہے لیکن آپ سب مہمانوں کو بہت دھنی بہت حصہ بننے کے لئے ہمارے تک کچھ مہمان آگے بھی جڑے رہیں گے دیش میں آج پھر آگ لگی کئی جگہ پتھر چلے رکھیں گے اور جلد لوٹیں گے جو روز لوہی سے لوہا لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کی سٹرنگٹ فلیکسیبیلٹی کی بنا ادھوری ہے جی کئی ٹی ایم ٹی بارز شاندار سٹرنگٹ دے مصال فلیکسیبیلٹی جی کئی ٹی ایم ٹی سپنوں کو جی کے دیکھو باونجلہ باون سمباداتاوں کی ٹیم بندیل کھن سے بھری ہے ہم نے خبروں کی جھولی تو آئیے آپ کو دیکھا تھے جا خبر بندیلی تو دیکھو خبر بندیلی صرف آئی نیچ ٹوانٹی فور سیون پر آئی نیچ آئی نیچ بڑھتے بھارت کی آئی نیچ آئی نیچ تو بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سوگا تھا ماری کاس پھر چرچہ میں چرچہ کے تا تھا اب ہم بات کریں گے نکور کا بیان نواز بات گھما سان سندر بھی یہ ہے کہ تین جون کو دیش نے کانپور کو دہکتے ہوئے دیکھا تھا بڑے پیمانے پر ہنسا ہوئی ہنسا کے بعد پہچان کی گئی کن لوگوں نے اس ہنسا کو انجام دیا گیا گھر چنیت کیے گئے بلڈر جی چلنے کی بات ہوئی اس کے بدلے میں دھمکی کی بات ہوئی کن میں جا کر لوگوں کو لگا تاتکالک پرتکریہ تھی اب معاملہ سمر جائے گا لیکن آج پھر جمعہ کا دن تھا شکروع مسلمانوں کے لیے آج کا دن خاصہ مہتف پون رہتا ہے ڈیڑھ بجے کے قریبے ایک نماز ہوتی ہے جس میں لگ بگ تمام مسلمان اپنی اپنی طرح سے کوشش کر دیں کہ وہ مسجد میں پہنچیں اور ساموہ ایک نماز کا حصہ بنیں لیکن یہ نماز ہی دیش کے لیے سمسیہ کا سبب بن رہی ہے آج پھر اکھٹا ہوئے اور اکھٹا ہونے کے بعد علاوہ آدھ سے لے کر ہاورہ تک کل ملا کر گیارہ راجیوں میں الگ الگ اسطانوں پر تمام طریقے سے ہنسک وارداتوں کو انجام دیا گیا نپور شرمہ کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر ان کے بیان کو لے کر آڑ لیتے ہوئے جس پکار سے ہنسک وارداتوں کو انجام دیا گیا وہ سوال اٹھا رہا ہے کیا نپور شرمہ نے واقعی غلط کیا تھا یا نپور شرمہ کے بیان کے آڑ میں لوگ اپنی دبیو ہی بھاوناوں کو اوییکٹ کرنے کے لیے سڑک پر اترا ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس چرجہ کا حصہ بننے کے لیے چار خاص بہمان ہیں رامچن جگڑا جی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے باج پاس سانسط جائے پرکاش جی پورکیندری مندری اور کانگریس کے ورشت نے تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں شمشیر خان پتھان مسلم سکولر ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی شمسودین علیاسی جی سعودی عرب سے ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں آپ سب ہی کا سواگت ہے لیکن اس مہترپورن مسئلے پر سواگت بھی کریں یہ بھی اپنے آپ میں شبت خراب سا رکھتا ہے لیکن رامچن جگڑا جی شروعات آپ سے ہی کرتا ہوں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس پرکار کی ہنسک وارداتوں کے لیے مولتا آپ ہی جمعے دار ہیں نوپور شرما نے ایک بیان دیا اور اس کے بعد جس سے گزہ آپ نے نوپور شرما سے پلہ جھڑ لیا اس کے بیان کے سندر میں اپنے آپ کو خارج کر لیا اس نے حوصلہ بڑھا دیا اور اسی لیے اب ان پرکار کی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے کتنا اپراد بود ہے آپ کو دیکھئے ایمانسو جی اس میں ہمارے کو دوشی ٹھہرانا یہ میں سمجھتا ہوں پوری پارٹی کو آپ دوشی ٹھہرانا رہے ہیں یہ ایک غلط ورزن ہے کسی ایک ویکٹی ویسے اس نے کوئی غلط بیان باجی کی ہم مانتے ہیں کہ سبھی درموں ہمیں عزت کرنی چاہیے سبھی درم گروہوں کی عزت کرنی چاہیے سبھی پیغمبروں کی عزت کرنی چاہیے سبھی دیوتاوں کی عزت کرنی چاہیے لیکن کسی ویکٹی ویسے نے کوئی ایسی بات کہی جو کسی درم ویسے کے لوگوں کو اچھی نہیں لگی ان کی بہانہ کوئی چوٹ موچی اور اس کے لیے پارٹی نے ایکشن لے لیا اس سے پلہ جھاڑ لیا تو اس کے بعد ہنسا کا ارث کیا نکلتا ہے کہ ہنسا کرنے سے اس بات کا کونسا سمادان ہو گیا اس ویکٹی کوئی دندت کیا جائے کہ ویکٹی ویسے کو اور اس کے خلاف جو پارٹی نے پلہ جھاڑ لیا کہہ دیا یہ ایکشنہ ویکٹی ویسے کا بیان تھا اور اس کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر درد ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے پتھر بات جی اور ہنسا کرنا اور مسجدوں کے باہر تانڈو کرنا یہ اس سے کونسا مطلب حل ہونے والا اس سے تو سمجھا اور زیادہ دیس میں تناؤ بھی بڑے گا چاہے وہ پریاغ راج میں ہوئی ہو چاہے وہ بیہار میں جارکھنڈ میں ہوئی ہو کہیں بھی ہوئی ہو وہ تو آپس کا ایک تناؤ بھی بڑے گا اس سے ہم نے پلہ جھاڑ لیا اس نے کوئی غلط پار اتنے بڑے پیمانے پر ہنسا ہو رہی ہے اسے آپ آپ سائیاز مانتے ہیں یا آنایاز مانتے ہیں آپ ایک سنیویس ساجش کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایسے یا آپ مان رہے ہیں ایک تتکالی پرتکر ہے اس سے زیادہ اسے مہتو نہیں دیا جانا چاہیے دیکھو یہ کوئی بھی یہ دنیا کے اندر اس حبدوں سے ہی بہت سے بیواد ہوئے ہیں حبدوں کا بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے اپنا جائقہ ہوتا ہے سوچ سمجھ کے پروسنا چاہیے سبت کو بھی میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن اس کے بعد جو ہنسہ کا تانڈوک کرنے والے لوگ ہیں یہ ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں دیش مہمن چین کو ختم کرنے کے لیے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے دیش کی شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے پھر ایسے تتوہ اس میں سامل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے موقعوں کی تلاس کے اندر رہتے ہیں اور پھر اسے راستر کا نقصان ہوتا ہے پورے دیش کا نقصان ہوتا ہے سبت کا نقصان ہوتا ہے میرے ساتھ میں شمشیر کان پتھان جی ہے میں جب پرکاشی کے پاس آگوں گا لیکن تھوڑا پتھان صاحب کی بات آپ دونوں مہنوباؤں کے بیچ میں ساجہ کروانے چاہتا ہوں کل بھی تھے پتھان صاحب ہم نفرت کی دیوار کے سندر میں بات کر رہے تھے نفرت کی خائی کے سندر میں بات کر رہے تھے تو پتھان صاحب نے کہا کل ملا کے سمسیہ کی جڑہ آر ایسے س ہے اس کو ختم کر دو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا آر ایسے س کو کبھی اس پرکار کی ہنسک واردات ہے کرتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں شمشیر کان پتھان صاحب جس طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد میں پورے دیش میں جو درش دکھائے رہے ہیں آپ کے دھرپے سے جڑ ہوئے لوگ کیا کہیں گے اس میں آر ایسے س کہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ جو پتھر چل رہے ہیں لاتھیا چل رہی ہیں بم پھوڑے جا رہے ہیں اور یہ کون ہیں جو آج تمام مسجدوں کے باہر نکل کر پتھر پھیک رہے ہیں انماد بچا رہے ہیں پریاغ راج میں ایڈی جی گھائل ہے آئی جی گھائل ہے ایس پی گھائل ہے کلیکٹر گھائل ہے راچی میں آدمی مارا گیا کئی درجن لوگ گھائل ہو گئے کرفیو لگا ہو گا ہے دھارہ ایک سو چو 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 لگی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں آپ بہت ہی ماسوم لوگ ہیں لوگوں کا پرتکریہ ہے اور اس کے مادنوں سے سندیج دیا جا رہا ہے جو ٹھیک سے رہو جائے پرکاش جی کیا کہتے ہیں آپ اس پورے حالات پر دیکھئے بھارت ورس میں اینسا کا کوئی ستھان نہ ہے نہ تھا نہ رہے گا ہنسک ہونا ہر ویکتی کے لئے برا ہے دیش کے لئے برا ہے ویکتی کا طور سے بھی برا ہے ہنسا میں تو ہمیشہ نقصان ہوگا دیش کی جنگ ازادی کی لڑائی میں باپو جی نے یہی تو کہا تھا میں ہنسا اتما گندولن تلاوں گا اور ہنسا کے وہ گروہ دیتے دیش آزاد کروایا لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے جب بھی کسی پردیش میں چناؤ ہوتے بھارتی جنتہ پارٹی یہ دھارمی کنماتوں کو لے کر کہ آپ کی پچھلے میں دو مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر شوائے پاکستان مسلمان ہندو رام رام ہم کہتے ہیں ہم ہندو ہیں رام کو ہم بھی مانتے ہیں اب رام اللہ جی کا مندر کا سلحہ ناز کیا میں دیکھتا ہوں کہ رسس کے پرمکھ نے جس طریقے سے دیش کی جنگہ کو کہا کہ ہر جگہ بھئی مسجد میں مت توڑو یہ کہیں کہیں سیولنگ تو نکڑی جاتے ہیں تو رسس بھی ہو چکی ہے میں پٹھان صاحب سے کہنا چاہوں گا اب ان کاموں سے پٹھان صاحب ان کی پارٹی بھی جو بریشت نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو بیچار دارہ سے جڑے وہ لوگ ہیں جو دیش کی ایک تار خندتہ کو چاہتے ہیں جو جن میں کہتے ہیں راشتر بات کی راشتریتہ کی بار بار بات کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اور میں ویکٹی کا طور سے بھی اس بات کے خلاف ہوں جیسے ہمارے مطر رام چندر جی جانگڑا صاحب نے کہا کہ بھے ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا سزا دے دی رام چندر جی یہ پلانڈ سکیم سے آپ کی پارٹی کی روک کرتے ہیں آپ ان سے سمجھ بچیت کر لیتے ہیں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں مہاتمہ گاندی کے خلاف بولی تھی نا آپ کی راج صبح کی سانسد ہیں جو ماننی پرزان منطری جی نے بھی کہا تھا کہ میں اس سے کوئی سمجھ نہیں رکھوں گا اس کے بعد وہ آپ کی پارٹی میں آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے تو اس طریقے سے آپ کی پارٹی بھی یہ بات بند کرے اگر اصلی معنی میں آپ یہ چاہتے ہیں دیش میں دنگے نہ ہوں میں تو آپ کیول بھاجبہ کوئی دوشی مانتے ہیں یا اس دیش میں ایک بڑے ورک کو شکایت ہے جا پہ کارجی کہ یہ جو مسلم طبقہ ہے یہ صحاب سے بہت ہنسک ہے یہ بتانے کی کوشش بھی دیش میں ایک بڑا ورک کرتا ہے کہ ان لوگوں کے تو آتنک کے سندر میں ہنسا کے سندر میں وشہ آگرے رہتا ہے اب جمعی کی نماز وستوطہ ہے کیا وستوطہ عبادت کا وشہ ہے خدا کو یاد کرنے کا وشہ ہے ایک پاک کارے ہے اس کارے کے لئے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور اکھٹے ہونے کے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد میں باہر نکل کر دکانے فوک رہے ہیں پتھراب کر رہے ہیں گاڑیاں جلا رہے ہیں بم فینک رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے واقعی بھاجبہ کو مجبوط ہی کریں گے اور سماج کو مسلمانوں کے سندر میں ایک گھڑا کا واترون بنانے میں خود ہی مدد کر رہے ہیں یہ صحیح بات آپ کی میں اس بات کے ویکٹی کا طور سے میں خلاف کسی کی دکان جلانا آگ جنی کرنا راشتر کا نقصان کرنا کوئی اچھی بات نہیں لیکن آپ بھارتی زلطہ پارٹی کے مطروں سے بھی تو کہو کہ ان کو پرووک نہ کریں وہ بھی اس طرح کی بہاستہ کا استعمال نہ کریں میں جب رکعا یہ ایک بیان آپ کو سنواتا ہوں یہ بوندی کے مولانا ہے نوپور شرما نے ایک ٹی وی ڈیویٹ میں بات بولی اس کو لے کر سیما پار ستاون اسلامی دیشوں نے اپنی پرتکریا دے دی یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو اب آپ کو کہتا ہوں امانتو جی کہ یہ راہنٹک مددے نہیں بننے چاہیے یہ ہمارے دارمیق معاملے ہیں دارمیق معاملوں کو راہنٹک کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے اور جب دارمیق معاملے راہنٹک کے ساتھ جوڑوگے تو دیش کی ایکتا اور خندتا کو بڑا نقصان ہوگا دیش میں ترقی نہیں ہو پائے گی جہاں بھی دارمیق انماد بڑے ہیں اور جس بھی پارٹی نے جس بھی راجہ نے مغلوں سے لے کر کیا آز تک آپ عصاب لگا لو رام تندر جی آپ تو بڑے سینئر کاریہ کرتا ہے جس نے بھی دارم کے نام سے پرچار کیا ہے وہ کوئی بھی ہو دل وہ سنتلت وہ پارٹیاں ختم ہوئی ہیں درم کے آزار پر یہ کہنا ہے درم کو سیاست کا مسئلہ مت بناو یہ کہنا ہے جی پرکاشی کا لیکن رام جن جگڑی میرا سوال دوسرا ہے آپ نے بتایا کہ دیش میں لمبے عرصے کے بعد ایک مجبوط سرکار آئی ہے ایک دمدار سرکار آئی ہے جس کے راج میں سب لوگ سرکشت رہیں گے آپ کی دمدار سرکار ہے اس کے بعد بھی آزہ دش آج جلتے ہوئے دیکھا ہے کیا کہتے ہیں اپنی اس وفلتا کو مانتے اپنے اس ناکامی کو مانتے ہیں جی پرکاس جی کی بات سے شروع کر کے اور اسی بات کے مددے میں آپ بات کروں گا جی جی پرکاس جی ایسا ادھان بتائیں گے کہ ہندووں نے کسی دھرم ویسیش کے لوگوں کے خلاف کو پتوہ جاری کر کے نرسنگ ہار کا کوئی عدیس کیا ہو جی چوٹیاں کٹنے کے عدیس دیئے گئے جی مورتیوں کو بھنجن کرنے کے عدیس دیئے گئے میں اس اتیاس میں بلکہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ باتیں یاد دلانے سے بھی اور بیکار میں اپس کا ایک دویس پڑتا ہے لیکن اتیاس ایسی گھٹناؤں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہندو پر ززیہ لگایا گیا اچھا چھار کے گئے پتروں کو ماریا گیا دیوار میں چنیا گیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا ہی تیاس پنے پنے بھرے پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر کسی بھی ہندو دھرم میں کوئی وکرتی آئی کسی مہاتمان جیسے کبیر تھے نانک تھے انہوں نے اس وکرتی کے خلاف سومی دانن سے کوئی چوٹ کی تو انہوں نے اس کو صدھار وادی اندولن کہا کسی کے خلاف موت کا فتوہ جاری کیا ہے ہندو اپنے آپ میں سہین سکیل ہے رس اپنے آپ میں راستر راستر کا درسن ہے یہ دوسری بات جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش دھر میں جو مضبوط سرکار آئی ہے یہ کچھ لوگوں کو سہین نہیں ہو رہی ہے وہ سماپتی کی اور اگر سر ہے اور سماپت ہو چکے ہیں پورے دیش سے کانگریس جا چکی ہے گاندھی پریوار کا کیسے کیا نہیں پتاتا کہ جمعہ کی نماز ہونی ہے جمعہ کی نماز کا پتہ ہونے کے بعد بھی کانپور کا انبھو ہونے کے بعد بھی چاہے آپ اتر پردیش کے ایک درجہ سے زیادہ شہر ہیں آج جہاں پر ہنسک بارد آتے ہوئی ہے راجی کے سندر میں پششی بنگال سندر میں سب طرف جس طریقے کا واترون بنائے اس کو لے کر کچھ کی نا کس کی نا کامی ہے کوئی مضبوط نیتہ کو اثیر کیا جائے اس کے طاقت کو کم کیا جائے کہ کسی طرح سے دیش میں اثرتہ ہو کسی طرح دیش میں اثرتہ پیدا کرنے کی کوش ہے میرے ساتھ میں شمس الدین الائیس اب چڑھ گئے ہیں سعودی عرب سے وہ پشلی بار بہت ناراض تھے دیش کے واترون کو لے کر اب ہم لوگ بہت ناراض ہیں الیاس نوپور شرما کے بیان کی آڑ میں آج ہندوستان میں جمعہ کی نماز کے بات خدا کو یاد کرنے کے مکروش پیدا کرنے کا کام کیا ہے کیا کہ دیار میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ فرمایا کہ جب نائنصاف کی ظلم بڑھے گا تو آتنگوات بڑھے گا جب انصاف رہے گا تو سلام کی شان کی انتی رہے گی جی سپور شرما یقین رسی آنم جیسے آتنگوات جیسے آتنگوات کو اگر صحیح مل جاتی عسیمان جیسے آتنگوات کو صحیح مل جاتی تو آج کا جو بھی باتاورن ہے وہ نہیں ہوتا لیکن پولیس ایک دکھ ہزار مسلمانوں کو گک کر رہی ہے اور آتنگوات کو آزاد چھوڑ رہی ہے گجرات کے فسادات کے بابرو بجنگی جو کہ کٹر آر ایسس کا آتنگوات یہ ہے بیس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو گجرات میں بروانے کے بات کہتا ہے عورتوں کے پیٹ کاٹ کے بچوں کو نکال کر بھالے پہ ہم نے چڑھایا ہے ٹی وی پر کہتا ہے اس کو بھی کوٹ آزاد پڑ دیتی ہے مزفر نگر کے فسادی آتنگوات آر ایسس بیہس 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 بی نکال کر ان پر ریپ کریں اس کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے یہ تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ موڈی ہمیشہ یوگی سرکار بی جی پی آر ایسس کی دیش کو سوڑنے آپس میں بارکارٹ کرنے تباہی مچانے کا بیڑا اٹھا کے رکھے ہیں اس لیے ترخی میں ایک کمپنیاں بن ہوتے جا رہی ہے دنیا بھر میں خودو ہو رہی ہے یونیٹی نیشن آرگنائزیشن آم اسلامی کانسل کھاڑی کے دیش پورے خودو کر رہے ہیں کیا پتہ چلا آپس میں ہندو مسلم کی لڑائی لگا کر بربادی 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 کر رہے ہیں پورے ایک سو تر ساتھ دے رہی ہے کیونکہ گوگل کر سابر کر کی ایڈی اللہ دیش کی ہے آپ اس پورا ساتھ دے رہی ہے مجھے تھوڑا بتائیں گے کہاں پر آپ کو آر ایس کے لوگ اس طریقے سے جمگٹ کے روپ میں کھٹا ہو کر مسلمانوں کے اوپر پتھر پھیکتے ہوئے دکھ گئے کہاں پر انہیں بم فیکتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کیا آپ آج کے اس گھٹا کر کے حمایت کرتے ہیں لوگ جمعہ کی نماز کے لئے کیوں آتے ہیں خدا کو یاد کرنے کے لئے یا لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لئے یہ سوال جہن میں ہے آپ جیسا ودوان آج ہمارے کارکم میں ہے تھوڑا بتائیں کہ جمعہ کی نماز کے لئے لوگ اگھٹے کیوں ہوتے ہیں اور وہ نماز میں بیٹھ کر سنقلب کیا لیتے ہیں کیا یہی سنقلب پہ لیتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو بھی رستے میں آئے گا اسے جو بھی یہ حرکت کر رہا ہے اس کو پرابر سزا دیجئے چاہے عبداللہ ہو رمیش ہو ستفاز سنگ ہو کڑی نمدہ اور کڑا ایکشن ان کے خلاف لیجئے لیکن ہزار ہزار مسلمانوں کو یوگی بک کر رہے ہیں کانسور میں اور تمام ہندو آتنگ آر ایس اس کے آتنگ مانی پور آسام کے پساد آت میں دنیا جانتی ہے آج بھی جو چاہنپور کا زنگ آر ایس اس کے لوگ شروع کیا ہندو کو آتنگ وادیوں نے میں کہتا ہوں جو بھی دوشی ہے آپ ایکشن لیجئے اسلام خسم کے پساد کے خلاف ہے پساد نہ ہو رائیٹ نہ ہو بربادی نہ ہو اس کے خلاف ہے لیکن نفس رام گھوٹے کے سفر تک بغر پساد کرے خون بہائے دیش کو توڑے کوئی کام کر نہیں سکتے اور دھارمی کتابوں سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے اس لیے کبھی گائے کے پیچھے کبھی مورٹی کے پیچھے برباد ہو رہے ہیں میں ایک بیان آپ کو سنوارا جاتا ہوں علیہ سی صاحب پھر بتائیے گا دیش میں سوہرد کیسے رہے گا دھرم گرو اگر اس بھاشا کو بولیں اس کے بعد میں آپ امیت کریں کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کے بھاو کے ساتھ رہ لیں گے نوپور شرما کے بیان پر آپ کو اتنا اعتراج یہ ہے کہ ان کے والوں میں تو اتنا اتنی طاقت ہی نہیں کہ انہیں عزت اور شورت دلوا دے اگلا جملہ یہ کہ اگر اگر معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہ چیز قانونی طور پر صحیح ہے تو پھر ہم ایسے قانون کے خلاف بھی جائیں گے اور اگر قانون کے خلاف ہے تو ایک گا تو اس بات کو کان کھول کر سن لے اگر ایکشن نہیں لیں گے تو مسلمان ریاکشن دے گا جس قوم کے خلاف مسلمان نے ریاکشن دیا ہے ان کے لئے زمین رب زلجلال نے تنگ فرما دی وہ دوڑے دوڑے پھرتے رہے زمین کا نصیب نہیں ہوا تو اگر تم زمین بولا تو یاد رکھ لو زبان کاٹ لی جائے جی علی عزی صاحب یہ دھرم گرو کی بھاشا ہے اور آپ رس کو کو کسی کو مار دینے کی بات کہنا کسی مسلمان کو اسلام اجازت نہیں دیتا جیسا کہ دیش کے ساتھ غطار کرنے پر حکومت دیتی ہے ویسے ہی اللہ اس کے رسول کے شان میں غصت خی کرنے پر حکومت سزا دینا چاہیے اور موڈی امیش سے گزاش ہے کہ پرائیم منسٹر ہوم منسٹر یہ خانون بنائیں کہ جو بھی سچے خدا اور سچے بے نمبر کی شان میں غصت خی ہو گئی اس پر سخت کاروائی ہوگی تو ممبر اور پارلیمنٹ نہیں بنائیں گے تو شمس الدین کی بات اس دیش کے تمام مسلمان سنیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اس پرکار کے بھاشا استعمال کر رہے تو اسلام اس کی پرکار کے دھاروک انماد کو بڑھا دیتے ہیں آپ دوشیوں پر سمیں رہتے کروائی نہیں کرتے ہیں آپ اس پرکار کے دوشیوں کے سندر میں صدبھاونا رکھتے ہیں اور اسی لیے اس پرکار کا واترور سماج پر بن نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو بھی چاہے وہ مافیا گروپ تھا چاہے کو بو مافیا تھا چاہے کو آتنک وادی تھا چاہے کو سماج میں ودویس پیدا کرنے والا تھا ہندو سماج ہندو میں اور مسلمان میں کوئی بھید بھائیو نہیں کیا گیا گنڈا گردی کو میٹانے کے کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی بات کہ دی اس کے خلاف سمج کو لے لے اور دیش کے اندر شانتی کو بھنگ کر دو دیش کو اس وقاص دنیا کے اندر بھارت جو بڑھتا جا رہا ہے بھارت کی پرگتی کو جا رہا یہ سچا یہ ہے یا آپ مانتے پچھلے آٹھ سال راج اور دیش کی سیمہ کو لانکر جب انتراشتی سطر بھشای بن گیا اور جب وہاں سے آپ اتھی آئی تو آپ کے کان کھڑے ہوئے آپ نے بتا تھی ایک ناسمجھ آدمی آپ کی پارٹی کے راشتری پر وقت تھی جرا سی آواج دیش کی سیمہ سے باہر آئی تو آپ یا وہ راشتری پروکت نہ سمجھ تھی میں نے پہلے امانسو جی بیٹھتے کہا کہ اس دنیا میں جو بڑی بڑی گھٹنائی ہوئی ہیں وہ جبان کے فسلہ ہوئی اور آدمی کو بہت ہی سیم سے جبان کا استعمال کرنا چاہیے جو کی جبان سے نکلا ہوا جو سبد ہے وہ تیر کی طرح واپس نہیں آ سکتا اس لئے میں اس بات کو کنڈم کرتا ہوں کتنی بڑی کرسی کے اوپر کوئی بیٹھا ہو اپنی جبان سے کوئی اس کی بات نہیں کرنی چیز جو کسی کی بھی بھاونا کو آہت کرے تو میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن میں بات بنے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ آج جمعے کی نماز کی آڑ میں جس پرکار سے ہر جگہ پر لوگ اکھٹا ہو کر اور اس پرکار کے ہنسک واردات کو انجام دیئے ہیں اس پر بھی آپ جیسے لوگوں کچھ ہے کہ کسی بھی بیکٹی نے کانون کو آت میں لینا چاہیے اور اس پر جو آج ہوا ہے اس کی پر سنسک کرتا ہر بیکٹی اس کی نیندہ کرتا ہے یہ غلط ہے کسی طرف سے بھی ہو لیکن میں رام صندر جی جانگر جی سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کی بات کہی بڑی اچھی بات کہی چی چھتر واری سماس کا چھتر ہے مورتی پوزا میں اور ویکٹی پوزا میں بشوات نہیں رکھ کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے واری سماس سے سمندی سے لیکن میں ایک بات ضرور کہنا جاؤں گا جانگر صاحب کہ دھرم کو راجنتی سے مت جوڑو ہمارا جگڑ آپ سے یہ اور جس بھی سنتلت نے آپ نے جنہوں کی اور اپرانے جمانے کی مغلوں کی بات کی کی مغل سنتلت نہیں یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے شمس الدین الائس صاحب ہمارے ساتھ بولنے کے لئے تیار ہے کہ یہ مسلمانوں کا چرطر نہیں ہو سکتا آپ کو بولنے میں کشت کی ہو رہا ہے جس نہیں کروں گا وہ غلط ہے جس سے نہیں کرنا چاہیے تھا گھر آگیا تھا کنٹر کرنا چاہیے تھا میں یہ کہا صحیح کیا میں ایسا نہیں کہ میں ابھی جانگڑا صاحب کی بات پر جا ہوں رس سنگڑ نہ ہے جی آپ سنگڑی کیجئے راجزہ صاحب تھوڑا گوگل پہ جائیے آٹھا بام دھماگے میں رس نے آپ کے لوگ چار دھماگے میں سزا پا رہے ہے آرہ سنگ پریوار پورا پورا چار لوگوں کا نام علیکت کر کے آرہ سنگر میں بات کر رہے اور یہاں پر چالیس جگہوں پر مسلمانوں نے آگ جنی کی ہے دونوں میں اگر تلنا کی جائیے تو کہا پہنچیں گے کل ملا کر دیش کا ماحول اس سمیں واقعی خطرناک ہو رہا ہے یہ بڑی مہتفورن بات ہے اور اس مہتفورن بات پر سب سے زیادہ جو دھیان دینے والی بات ہے وہ الیاسی صاحب کی جنہوں نے یہ کہا اس پرکار کی باتوں کو اسلام اجازت نہیں دیتا کیا جو اس دیش کے تمام مسلمان ہیں وہ الیاسی صاحب جیسے دھرم گروہ کی بات پر دھیان دیں گے اور اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس پرکار سے عام لوگوں کے دیش کی حکومت کے پرتی وشواس پیدا ہو دیش کی حکومت کے پرتی اگر وشواس رہے گا تو ایسے درش کو روک پانا شاید بڑا مشکل ہوگا کیا سرکار ایسا کرے گی اس کے صندر میں ہمیں انتجار رہے گا ہا سبی مہمانوں کا ذہنیوات اس چرچہ مجھب کے جمگٹ ہے لوگوں کا شہر میں شاید دنگا ہونے والا ہے پروندر شوک نے دھرم یا مجھب کے صندر میں جو آشنگ کا اپنے شیر کے مادل میں جاہر کی تھی اسے ہم اپنے سامنے گھٹت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہر شکروار دیش میں ایک آشنگ اور اس کو محسوس کر کے صحیح قدم اٹھا پائیں یہ جاننے میں دل چاہیے ہم بھائر آب مجھے دیئے آت کل فرم لے کے نیو شکر ساتھ 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 ساتھ